اسلام علیکم دوستو تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عطیق احمد تو ابھی چند گھنٹے باقی ہیں نئے سال میں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو بناوں اور آپ کے ساتھ کچھ اچھی اچھی خبریں شیئر کی جائیں تو اس سے پہلے ایک اپنی ویڈیو سٹارٹ کروں میں مجھے ایک شیئر یاد آرہا ہے اس سے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج شیئر کچھ یوں ہے کہ فرصتیں ملیں جب بھی رنجشیں بلا دینا نہ جانے سانسوں کی محلتیں کہاں تک ہیں تو اس شیئر میں ایک میسیج ہے تو اس شیئر میں میسیج یہ ہے کہ کافی سارے لوگ ہمیں اکثریت ایسی ہے جن کے جو بین بائی ہیں یا اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں ان سے وہ بولتے نہیں ہیں نراز ہیں اور وہ اس نئے سال کے اندر جو خوشیاں منا رہے ہیں وہ اور لوگوں کے ساتھ مناتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے جو خاندان کے جو لوگ ہیں اپنے ان کے سگے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی اداوتیں ہیں نفرتیں ہیں ان کے ساتھ وہ بولتے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ وہ نراز ہیں تو ایسی صورتحال میں میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اس سال میں وہ لوگ اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی اس میں شامل کریں اور جو ان میں لڑائی جگڑے ہیں ان کو ختم کریں اپس میں پیار محبت پیدا کریں تاکہ ہم جو آنے والے سال ہیں دیکھیں جو یہ والا سال تھا اس میں ہم لوگوں نے کتنے لوگوں کو کھویا ہے جو کرونا تھا وہ کتنے لوگوں کو نگل گیا ہے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا اس میں ان کے پیارے ان سے الگ ہو گئے ہیں کسی کا بھائی کسی کا باپ کسی کی ماں کسی کے بچے وہ اس سال میں انہوں نے کھویا ہے اگر ہم لوگ ایسے ہی اداوتیں رکھیں گے اپنی آپس میں تو سوچیں آنے والے سالوں میں ہم اکیلے رہ جائیں گے اور جو لوگ آپس میں سگے ہیں وہ بہن بھائی ہوتے ہیں یہی رشتے ہیں ماں باپ بہن بھائی جو آپس میں آپ کے سگے ہیں باقی صرف دھوکائی یا دنیا میں لہذا اس میسیج کے ساتھ کہ ہم لوگ آنے والا وقت جو ہے آنے والا جو سال ہے اس کے اندر اپنی جو اداوتیں ہیں جو نفرتیں ہیں وہ دور کر کے محبت کا پیغام پہنچائیں گے ایک بسرے کو اور آپس میں جو اختلافات ہیں ہمارے ان کو دور کریں گے تو اب چلتے ہیں اپنی جو انفرمیشن اس کی طرف تو سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ جرمنی نے بین لگایا تھا یوکے پہ کہ ہم آپ کو انٹرنی ہونے دیں گے آمین جو اومیکرون پھال گیا تو اس کی وجہ سے اس کو جرمنی نے لفٹ کر دیا ہے اس کو ختم کر دیا ہے چار جنوری سے اب آپ لوگ جرمنی جا سکیں گے جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں ان کو اورنٹائن نہیں کرنا پڑے گا اور وہ ویسے ہی جیسے پہلے ٹرابل کرتے سے کر سکیں گے اور اسی کے ساتھ جو دوسری خبر ہے جب میں نے آج ویڈیو اپلوڈ کی تھی شام کے ٹائم پہ امین دوپیر کو تو ان میں سے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ تیک بھائی ہم کو بھی امبیسی نے ویزا دینے کے لیے پاسپورٹ جو ہے وہ مانگ لیا ہے کہ آ کے اپنا پاسپورٹ سبمیٹ کروا دیں تو یہ دو خبریں تھی ایک تو جرمنی والی جو جرمنی نے اپنا بین لفٹ کر دیا ہے تو اب آپ لوگ جرمنی بھی ٹرابل کر سکیں گے اور دوسرا یہ ہے اچھی خبر کہ لوگوں کے ویزا لگنا شروع ہو گئے ہیں تو یہاں تاکیت میری آج کی ویڈیو اور جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ جو جرنجشیں ہیں وہ بلا دیں اور جو نئے سال کا آغاز ہے وہ پیار محبت سے اور ایک نئے احد کے ساتھ کہ ہم لوگ آنے والے سال میں اپنے پیاروں سے ملیں گے اور ان سے جو نفرت ہیں وہ ختم کر دیں گے اور آخر میں آپ کو میرے طرف سے نئے سال بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی جائز خواہشات ہیں وہ پوری کرے تو دوبارہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ